ایک کیس رہ گیا جس پہ ان کی سزا ہے عددت کا کیس کوئی گرفتاری ہے ان کی میں سے پہلے تو آج بھی ہم چیک کر رہے تھے کہ کوئی گرفتاری پڑی کوئی پرسوں اس کا فیصلہ آنا ہے تو یہ اگر زمانت ہوئی تو وہ تو باہر آ جائیں گے آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ کوئی اور گرفتاری تو نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی کسی کیس مسمی الرحمن الرحیم حقیقت اور سچ جو ہے کبھی بھی نہیں چھوٹتے وقت کے ساتھ جو ہے حقیقت بھی سامنے آ جاتی اور سچ بھی سامنے آ جاتا ہے رانہ صلی اللہ سے سوال کیا گیا کہ مرخان کی اوپر تمام جو کیسز تھے ختم ہو گئے ہیں ایک صرف جو ہے عددت کا کیس باقی ہے جس میں اگر مرخان کی زمانت ہو گئی تو مرخان جو ہے رہا ہو جائیں گے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے کہ مرخان کے لیے کوئی اور کیس بنایا جا رہا ہے یا مرخان جو ہے وہ رہا ہو کے واپس آ جائیں گے رانہ صلی اللہ کا جواب جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے اور رانہ صلی اللہ کے جواب کے اندر جو ہے رانہ صلی اللہ نے دو بہت بڑے اطرافات بھی کی ہیں فارم 47 کا بھی واضح طور پر اطراف کیا گیا ہے اور مرخان کے پر بنائے جانے والے کیسز کے بارے میں بھی رانہ صلی اللہ نے کھل کے بڑے اطراف کر لیا ہے مرخان کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں اور ہر صورت میں مرخان کو جو ہے جیل میں رکھنا مقصد ہے اور آگے مرخان کو جیل میں رکھنے کے لیے کسی بھی وقت کوئی بھی نیا کیس بنایا جا سکتا ہے ہم آپ ان کی مکمل گفتگو سناتے ہیں اور پس پہ بات کرتے ہیں کیس نیا بھی بن سکتا ہے کوئی ادھر ادھر سے جو ہے وہ کوئی تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے اور یہ کوشش تو ہونی چاہیے ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے دیکھیں چلیں اگر باہر بھی آگے تو کوئی ایسا طوفان نہیں آئے گا چھوٹا بوٹا کو دو چار دن جو ہے کوئی بڑی گیدریز ہوں گی کوئی ریلیز ہو جائیں گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی لیکن لوگوں نے آٹھ پروری کو ووٹ ڈالا آپ پہ تو الزام ہی ہے کہ آپ فارم فورٹی سیون کی گورنمن ہے فورٹی فائیب زبی آپ نے دیکھا ٹربنلز میں گئے ہیں آپ کے لوگ وہاں سے جا رہے ہیں وہ ٹربنلز میں فورٹی فائیب بھی نہیں دے رہے آپ کے مخالف جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ فارم فورٹی فائیب دے رہے ہیں جماعت اسلامی نے دیئے مصطفیٰ نماز کوکر نے اسلامباد میں دیئے چلیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اٹھارہ میں آٹی ایس نہ بیٹھتا اور اٹھارہ سے لے کے جو ہے وہ تئیس تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اکثریت سے قیم ہو جاتی اور اس کی وہی جو ہے وہ سیٹیں ہوتی جو وہ اس کی ہوا کرتی تھی تو پھر یہ کہاں سے ہوتا جی سارا یہ فورٹی سیون اور فورٹی فائیب کا پھر مرحل آتا یہ فورٹی سیون اور فورٹی فائیب کا پھر مرحل آتا نظیر رہنہ السلام نے واضح طور پر اطراف کیا ہے کہ ایم ایل خان کے اوپر کیسز جو ہے بنائے گئے ہیں ہر صورت میں ایم ایل خان کو جیل میں رکھنا مقصد ہے پاکستان مسلمی نواز یہ سمجھتی ہے کہ ایم ایل خان ایک فتنہ ہے اور جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے اگر ایم ایل خان جو ہے جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سیاسی طور پر چونکہ یہ تمام پارٹیز مل کی بھی ایم ایل خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اس لیے ہر صورت میں ایم ایل خان کو جیل میں رکھنا مقصد ہے اور اس کا واضح طور پر رانہ السلام اللہ اس ویڈیو کے اندر اطراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رانہ السلام اللہ واضح دور پر اس بات کا بھی اطراف کرتے ہیں کہ اگر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آٹی ایس سسٹم جو ہے نہ بیٹھتا ایم ایل خان کو جتوایا نہ جاتا اور پاکستان اسے نواز جو ہے باری اکسریت کے ساتھ جیت جاتی دو تہای اکسریت سے جیت کے اپنی حکومت بنا لیتی اور ان کی حکومت کو جو ہے چلنے دیا جاتا تو آج جو ہے ایم ایل خان کی پاپولیٹی بھی نہ ہوتی ایم ایل خان کے پاس جو ہے سیٹس بھی نہ ہوتی اور اس کے بعد سب سے بڑا اطراف جو رانہ السلام اللہ نے یہاں پہ کیا ہے رانہ السلام اللہ نے کہا کہ اگر یہ سارا کام نہ کیا جاتا تو فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی نوبت ہی نہ ہوتی جس سے واضح طور پر اطراف نظر آتا ہے کہ فارم فورٹی سیون جو ہے وہ ہر صورت میں ایگزست کرتا ہے فارم فورٹی سیون جو اس کی بنیاد کی اوپر جو ہے پاکستان مسئل نواز کو جیتوایا گیا ہے اور اگر دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایمار خان کی جیت نہ ہوتی تو رانہ السلام اللہ کے مطابق ایمار خان اتنے پاپولیٹی بھی نہ ہوتے کیا یہ حقائق بھی ہیں یا صرف باتیں ہیں تو یہ صرف اور صرف باتیں ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایمار خان کو فیور کر دی بھی گئی ہے اور جس قدر بھی دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی عمر خان کی پاپولارٹی موجود تھی ان کا اپنا وورڈ بینک بھی موجود تھا اس لیے سسٹم کو فارم فورٹی فائی وار فارم فورٹی سیون کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی لیکن آج کسی بھی صورت میں پاکستان اسری نواز ہو یا پاکستان پیپلس پارٹی ہو ان کی سیاسی حیثیت نہیں تھی اس لیے دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے اندر انہیں صرف اور صرف فارم فورٹی سیون کی بنیاد کی اوپر ہی جتوایا گیا ہے کم از کم دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی ریزلٹ ایسے نہیں تھے جو کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن کی ریزلٹس ہیں اس پوری گفتگو میں جو ہے رانس نولا کے دو بڑے اطرافات موجود ہیں ایک طرح فارم فورٹی سیون کا اطراف کرتے ہیں تو دوسری طرح اس بات کا بھی اطراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کمیر خان کے اوپر بنائے گئے تمام کے تمام کیسز جو ہے وہ بے بنیاد ہیں جالی ہیں اور صرف اور صرف جو ہے ایک سیاسی انتقام کی بنیاد کے اوپر بنائے گئے ہیں اور آگے بھی بنائے جا سکتے ہیں اپنی رائے کا ادار جو ہے کمیٹس پر ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے اتن پاکستان کو اپنی زوان میں رکھیں